تسلیم رضا ہے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کم عمر کے عالم کو آئی لیو یا آئی لائک کہنا وغیرہ یہ جملے کیسے ہیں یعنی جائز ہیں یا نہ جائز ہیں اور اسی کی مثل ایک سوال اور خاتون کی طرف سے ان کو نام نہیں لینا چاہتا تو یہ کہ علماء اکرام کے لئے وی لیو یا وی لیو آل سننے علماء وغیرہ کے جملے وغیرہ کہنا کیسا ہے تو دیکھیں اس کے اندر جو دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک تو ہوتا ہے آئی لیو کا کہنا تو یہ غلط دشاں میں لوگوں کو ایک میسج دیتا ہے اگرچہ وی لیو یا وی لیو آل وی لیو آل سننے علماء کہنے کے اندر وہ غلط نظر یہ نہیں آتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے اللہ سنت کا بھی ایک جملہ ہے کہ ہم کوئی اتار سننی عالموں سے پیار ہے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہاں پر وی کے ساتھ ہی لوگ کا جملہ نکلے گا اور جب آپ کسی کو پرسنلی بولیں گے آئی کے ساتھ تو وہاں مراد یہ ہوگا کہ پوچھنے والے کی یہ دیکھی جائے گا معاملہ کہ اس کا نظریہ کیا ہے اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے جب کسی کو ای لیو یو کہا یا ای لیو یور سپیچ کہا یا ای لیو یور کسی بھی معاملے میں اس نے کہا تو اس کا نظریہ اگر نیگیٹیو ہے اس نے شہوت کے ساتھ کیا تو اس کے حرام ہونے پہ کوئی شکشبہ ہے ہی نہیں کہ یہ کام ناجائز ہے اور اگر سامنے والا خود اس کا اظہار کرتا ہے کہ وہ غلط نظریہ سے نہیں کہا جس طرح آپ اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ آئی لیو یا اپنے پیر و مرشید کو کہتے ہیں یا اسی طرح کسی بڑوں کو والدین کو کہتے ہیں تو اسی نیت سے اگر کہا ہے کہ تعظیم کی نیت سے یا استاد کی نیت سے یا سنی علماء ہونے کی نیت سے اگر کسی کے بیان پر کسی کی سپیچ پر کہا ہے ایسی صورت میں کیونکہ جب اس نے اپنی طرف سے واضح کر دیا تو اس پر بدگمانی نہیں کی جا سکتی مگر کیونکہ میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کہ مفتی صاحب سے میں اس کا جواب آپ کو اڈیم سنوا دوں میں نے آپ کے سوال کا جواب ایک دوسرے مفتی صاحب سے لیا تھا تاکہ یہ کہ میں جواب دوں گا تو شاید لوگوں کے ذہن میں کچھ نیگٹیوٹی آئے گی کہ اس کا جواب میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں یا تھوڑا گھوما کے دے رہا ہوں یہ صاحب بتانا نہیں چاہتا تو میں سوڑیوں کو پلے کر دیتا ہوں جو میں نے مفتی صاحب سے لیا آپ ان کو جواب سن لے اس تعلق سے کسی کو I love you یا we love you یا we all سننے علماء کر کے اس طریقے کے جملے بولنا سوشل میڈیا پہ یا کمنٹ وغیرہ میں جائز ہے یا نا جائز اور جائز کی کیا صورت ہے نا جائز کی کیا صورت ہے اور ہمیں بدگمانی کیا صورت ہے کیونکہ ابھی کچھ وقت پہلے ایسا ہو چکا ہے تین چار مہینے پہلے ایسا سوال آیا تا کہ کسی نے کسی کو اگر یہ بولا ہے کہ I love you جب ان سے کروش پوشن کیا گیا تو انہوں نے یہی ریپلائی کرا کہ آپ بدگمانی کس طرح کر سکتے ہیں دوسرے پر کہ اس نے غلط نیت سے بولا ہو کیا پتہ اس نے کسی پوزیٹیو تینکنگ سے بولا ہو تو ظاہر سی بات ہے پوزیٹیو تینکنگ سے بولا ہے جس نے خود واضح کر دیا کہ نیت غلط نہیں تھی تو اس پہ گناہ کا الزام نہیں دیا جا سکتا تو میں اوڈیو کلپ چلا دیتا ہوں ابھی ایک مرتبہ اس کو سن لے کہ مفتی صاحب نے اس میں کیا جواب دیا ہے تو آپ کے دل کو انشاءاللہ تعالیٰ تبینان ہو جائے گا اس حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی عالمی دین یا کوئی بھی شخص سے کسی کو آئی لیویو یا اس طریقے سے کوئی جملہ بولے تو اس کے لئے حکم شرائی کیا ہے تو اس کا جواب یہ دو طریقے سے دیا جائے گا اولا یہ کہ کسی شخص کا آئی لیوی بولنا یا کسی کا آئی لیویوی بولنا یا بغیرہ اس کے علاوہ جو بھی جائز صورتیں ہیں وہ بولے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آئی لیوی بولتا ہے تو آئی لیویویو یہ جملہ ایسا ہے کہ جو سننے والے کو ایک غلط طرف ذہن لے کے جاتا ہے جو ایک مشہور ہے جملہ آئی لیویو کی اور کوئی بھی آدمی کسی کو بولتا ہے تو آئی لیویویو کو ذہن اس کا دوسری غلط جاتا ہے اب اس میں سننے والے کیلئے حکم شرائی تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بد گمانی کرنا حرام اور چہنمہ ملے جانے والا کام ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کوئی جو غلط کام کرتا ہے لیکن اگر اس کے 99 پہلو برائی کے ہیں لیکن ایک پہلو اس کے اندر اچھائی کا ہے تو اس بات کو اچھائی کی طرف محمول کیا جائے اچھائی کی طرف اس کو بات کو گمائی جائے تو ایک تو یہ بھی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اور کوئی شخص اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ نہیں میری مراد غلط نہیں ہے تو تو پھر بالکل اس پر لازم ہے کہ اپنے جو اس نے گمان بد گمانی کی اسے توبہ بھی کرے اور اس کے لئے درست ہی گمان کرے اب یہ جملہ کہنے والے کے لئے بھی جو کہہ رہا ہے تو اس کے لئے بھی چاہیے کہ یہ حدیث مبارکہ ابتقو مبادیات تحمہ تحمت کی جگہ سے بچو تو ایسے جملے بھی یا اس جائے سے کوئی بھی ایسا کام کرنا اگرچہ وہ جائز ہے لیکن ایسی جگہ کام سے بھی بچنا چاہیے جس سے لوگوں کو تحمت میں پڑھیں اور لوگوں کو تحمت جگہ سے بچنے کے لئے براقہ علیہ السلام نے حکم اشارت فرمایا کہ تحمت کی جگہ سے بچو لہذا ایسے کام یا ایسے جملے نہیں بولے جائے تاکہ لوگ تو بدگمانیوں میں پڑھ جائیں الرحیبات جواز اور عدمی جواز کی تو یہ انمال آمالو بن نیاد آمال کا دارومدار نیاد پر ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو آئی لیوی اگر کوئی شخص کسی غیر محرم کو یا کسی مرد کو اور شہبت بری نگاہ سے بولتا ہے برے ارادے سے تو یہ جاری سے باتیں حرام ہونا جائز ہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو اپنی بیوی کو یا کسی بھی شخص کو بولتا ہے جس اس کے دل میں دل جوئی اور محبت بڑھے گی تو جاری سے بات ہے یہ اس کا آئی لیوی بولنا اس کے لئے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا تو انمال آمالو بن نیاد آمال کا دارومدار نیت پر ہے جیسے نیت ہوگی اسی کے مطابق اس کا عجر دیا جائے گا یا گناہ دیا جائے گا اب رہی بات یہ تو تھی آئی لیو بولی دوسری ہے کہ وی لیوی یا وی لیوی آل سنی علماء وغیرہ ذالک تو یہ اس میں بلکل بھی کوئی مزائفہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وی لیوی 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 سنی علماء اس میں کوئی بھی غلط ہے ذہن کسی کا کہی نہیں جاتا اس میں بولنے والے کے لئے بھی کوئی حرج نہیں ہے اور جو سن رہا ہے تو اس کو بھی لازمی ہے کہ یہ اس کا کہیں اور ذہن نہ لے کر جائے کیونکہ اس نے جو آگے جو اس کا اوبجیکٹیو بیان کیا ہے وی لیو سنی علماء وی لیو آل برادر اہل سنت وغیرہ اس کے لاوجہ بھی بھول رہا ہے تو داری سے بات ہے کہ محبت کرنا کا یہ کہ ظہار ہے کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق کو محبت کے ساتھ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید ہے آپ نے جواب کو مکمل سن ہی لیا ہوگا تو اس کے بعد اب مجھے اس میں جواب کی دینے کی ضرورت نہیں اس لئے میں نے دی کر مفتیان اکرام سے اس کا جواب لیا اور باقی دوسروں سے بھی لیا لیکن اب ساری اوڈیو چینل کے پر چلاوں گا تو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی میں نے جو اس میں کیونکہ دونوں طرف سے وضاحت ہے بدگمانی کرنے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی کہ اگر کسی نے صاف کیا ہی دیا کہ ہمارا غلط نظریہ ہے تو پھر اس پر بدگمانی نہیں کی جا سکتی لیکن اگر کسی نے شہوت کے ساتھ کیا تو اس کے حرام ہونے میں شعبہ نہیں ہے باقی وفتی صاحب جو اس میں پوری وضاحت کر دی پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا